امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج علاقہ نے کہا ہے کہ ہمارے پیارے مذہب اسلام کی سنیری تعلیمات ہمارے لئے سرچشمہ روش دوہدہیت ہیں اور دین مطین کی ترویز خوشنودی خداوندی کا سباہ بنتی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے زلہ خوششاب کے معروف مصنف خطات اور افسانہ نگار حافظ محمد نعیم یاد کے ساتھ خصوصی نشست کے دوران کیا سیاسی کونسل جماعت اسلامی زلہ خوششاب کے حافظ تنویر حسین ملک عرفان امیر جویا رانہ اتیک ایڈوکیٹ نصار راجپوت اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے امیر جماعت اسلامی پاکستان نے کہا کہ حکومتی سطح پر قرآن سنت کے لئے کام کرنے والوں کی حوصلہ افضائی اشار ضروری ہے اس موقع پر ناور خطات حافظ محمد نعیم یاد نے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کو اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن پاک کے قلمی نسخے بھی دکھائے جس پر انہوں نے حافظ محمد نعیم یاد کو زبردست خراج تحسین پیش کرتی ہوئے اس عظیم کام کی پذیرائی کے لئے اپنے ہر ممکن تعاون کی یقین دھیانے بھی کرائی